مد پردیس کے تھار جلے میں اندور سے لگ بھگ سو کلومیٹر دور پندگی پہاڑیوں میں دو ہجار فٹ کی اونچائی پر استحت ہے مانڈو جہاں جگہ جگہ محل اور مقبری نجر آتے ہیں اور یہی موجود ہے دنیا میں مصہور جہاج محل اس کا نرمان آج سے سات سو سال پہلے گیا سودین کھل جی نے کروایا تھا تو چلیے میرے ساتھ میں آپ کو سیر کرواتا ہوں جہاج محل کی اس میں اندر جانے سے پہلے آپ لوگوں کو ٹکٹ لینی پڑے گی جو پچیس روپے پر پرسن ہوتی ہے تو اس محل کے اندر گھستے ہی آپ لوگوں کو سب سے پہلے دیکھنے ملے گا تابیلی محل جیسے کی نام سے ہی پتہ چلتا ہے تابیلی کا مطلب ہوتا ہے جانوروں کو رکھنے کا اسثان تو یہ جانوروں کو رکھنے کا اسثان بھی ہوا کرتا تھا تابیلی محل میں تین حصے ہوا کرتے تھے سب سے اوپر والے حصے میں سینک رہا کرتے تھے بیچ والے حصے میں گھوڑوں کو رکھا جاتا تھا اور سب سے نیچے والے حصے میں ہاتھیار رکھے جاتے تھے اور یہ محل کے پرویز دوار میں ہی استھتے تھے اب یہاں صرف ایک میوزیم ہے جس میں بہت ہی پرانی اور ایدہاسک موتیاں رکھی ہوئی ہیں جیسے کی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں دنیا میں مسہور جہاج محل کی طرف اس کا نرمان آج سے سات سو پورس پہلے گیا سدین کھلجی نے کروایا تھا اس محل کے دونوں طرف تالاب دیکھنے ملتے ہیں مونسون میں جب یہ طالاب پانی سے بھر جاتے ہیں تب یہ محل جہاج سے دکھائی پڑتا ہے اس لیے اسے جہاج محل کہتے ہیں اس محل کی چار منجلوں میں سے دو منجل جمین کے اندر ہیں اور دو منجل جمین کے اوپر آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی یہ محل اتنا سندر دکھائی پڑتا ہے تو آپ یہ انمان لگا سکتے ہیں کہ سات سو ورس پور یہ محل کتنا سندر رہا ہوگا لال پتھر سے بنا ہوا یہ محل اور ان کی یہ لال دیواریں ان لمبے چوڑے حالوں میں دیواروں پر سندر پردے اور فرس پر گدگدے کالین سجائے جاتے تھے دن بھر راج پاٹ سمالنے کے بعد سلطان اور بادساہ یہیں اپنی تھکان اتارتے تھے یہی وہ جگہ ہے جہاں ساہی جزن ہوا کرتے تھے انہیں یاد کرتے ہوئے بادساہ جہاں گیر لکھتے ہیں یہی ان کی بیگم نور جہاں کا سب سے پسندیدہ محل ہوا کرتا تھا اور اس محل کا سب سے خوبصورت نجارہ اس کی جھت سے دیکھا جا سکتا ہے اور اس کی چھت پر بنے یہ گمبت کچھ الگ ہی داستان محل کی بیان کرتے ہیں ان میں سے کچھ گمبت مغل آرکیٹیکٹ و کچھ گمبت ہندو آرکیٹیکٹ دیکھنے ملتے ہیں اور آنگے جانے پر ہمیں بہت ہی سندر آکرتی کا سویمنگ پول دیکھنے ملتا ہے اور یہاں آپ کو اس میں پانی کے آنے جانے کی بہت ہی اچھی تقنیق دیکھنے مل جاتی ہے جو دیکھنے میں بھی بہت سندر نظر آتی ہے اور اس محل میں پانی سرنچھت کرنے کی بہت ہی اچھی تقنیق دیکھنے ملتی ہے کہ اس پورے محل کا پانی بہ کر سیدھا سامنے اور پیچھے والی تالاب میں چلا جاتا ہے تو اب ہم آنگے بڑھتے ہیں کپور تالاب کی طرف یہ جہاج محل کے سامنے استھت ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ کپور تالاب میں ایسی عوصدیاں ڈالی جاتی تھی جب راجہ رانی نہا کے نکلا کرتے تھے تب ان کے سپھید بال کالے ہو جائے کرتے تھے اور تھوڑا سا آنگے جاتے ہی ہمیں جہاج محل کے سامنے ایک پتھر پر ہاتھوں سے بنی جہاج محل کی آکرتی دیکھنے مل جاتی ہے چونکہ بہت ہی سندر ہے اب آنگے بڑھتے ہوئے ہمیں دیکھنے ملتی ہے پراچین ہندو باوری اس میں ہی پانی فلٹر کر کے پینے کا پانی اپیوگ میں لائے جاتا تھا اب ہم آنگے بڑھتے ہیں ہندولا محل کی اور یہ محل استھاپت کلا کا سب سے بڑا اور انپم اداران ہے یہ امارت باستو سلپ کے لحاظ سے باقی امارتوں سے بلکل ہی بھند نظر آتی ہے یہ دروار حال ہوا کرتا تھا کہا جاتا ہے کہ یہاں بیگم اور بادساہ کی بیٹھک کی جگہ پلکل مختلف تھی بادساہ وہاں نیچے بیٹھتے تھے اور رانی اوپر کی طرف بیٹھتی تھی یہ بہت ہی سندر جگہ ہوا کرتی تھی اور ساون کے مہینوں میں اس میں چھت نہ ہونے کی وجہ سے یہاں جھولے ڈالے جاتے تھے رانیوں کے جھولنے کے لیے اب ہم آنگے چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں ہنڈولا محل کے پاس ہی ایک خوبصورت باوڑی ہے کہا جاتا ہے کہ اس باوڑی کے پانی میں چمپا کے پھونوں کی خوزگو آتی تھی اس لیے اسے چمپا باوڑی کہا جاتا تھا اس کے اندر ایک گپت راستہ بھی ہوا کرتا تھا جو کی اپات کالین اس تھیتی میں راجہ اور رانی کے بچ کے نکلنے کا راستہ ہوتا تھا اب ہم آنگے بڑھتے ہیں اور یہ آپ کو جو ٹوٹی ہوئی پریسر دکھائی دے رہا ہے یہ ساہی پریسر کہلاتا تھا تو ایک راجہ تھے جن کی پندرہ ہزار رانیاں تھیں ان کو یہاں یہ رکھا کرتے تھے اور اس میں بہت سارے ہال بنے ہوئے ہیں اور بہت سارے کمرے بنے ہوئے ہیں جن میں وہ پندرہ ہزار رانیاں رکھا کرتی تھیں یہ آدھے سے زیادہ یہ پریسر ٹوٹ چکا ہے جو کی آپ لوگ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اب ہم آنگے بڑھتے ہیں اپنی آخری منجل کی اور جو تھا جل مہنے ہوئے ہیں اس کو سلطان اور اس کے پریبار کے لیے بنایا گیا تھا سولہ سو سترہ میں جب جہانگیر مانڈو آئے تھے تب وہ سات مہینے یہاں رکے تھے ان کی بیٹی روجن نارا کا جن یہیں ہوا تھا اور یہ تالاب کے بیچوں بھی چستت ہے اس لیے اسے جل مہل کہا جاتا ہے آپ ایک بار مانڈو جرور آئیں اور اپنی آنکھوں سے اس مہل کی سندرتہ جرور دیکھیں تو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بلکل کریے آپ موسیقی